پولیس کو درا کر وہ بھاگ گیا پولیس کو وہ سبق سے کھا گیا اب بوکھلائی ہے راجستان کی خاکی ہوتی بوکھتا تیاری تو یہ نوبت نہ آتی آنند پال کو کس نے بھگایا کوٹ میں پیشی پولیس کا ذاتہ لیکن پھر بھی پولیس آنند پال کے گرگوں کا مقابلہ نہیں کر پائی اس سوال جتنا چونکانے والا ہے اتنا ہی الچا ہوا بھی کیا آنند پال کیسے فرار ہو گیا کیا کوئی پولیس والا اس میں بھی دیا تھا یہ پولیس پوری تیاری میں نہیں تھی یہ بھی ایک بڑا سوال ہے آج بیک بلیٹر میں ہم اسے مدے پر چرچا کریں گے لیکن پہلے ائرپورٹ دیکھیں اس کے نام کے آگے کوکھیات لگا ہے کیونکہ وہ قانون کے بڑے مجرموں میں شمار وہ قاتل ہے وہ شاتر ہے اور اس کے شاترانہ پلان میں فس گئی راجستان کے خانے اب راجی کو چھاونی سا بنا دیا گیا ہے اور تلاش ہو رہی ہے اس افرادی کی جو اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے کھاکی کی ناکھا گاڑی میں جب للایا گیا تو ان کی بیڑیا بھی نہیں بنتی جو کہ ہر ایک موسٹ وانٹی جو آدمی ہوتا ہے اس کے بیڑیاں ہاتھوں میں اور پیرو میں بیڑیاں ہوتی ہیں جو اس سے پہلے ہوا کرتی تھی لیکن کل چکی نہیں تھی تو یہ کہیں نہ کہیں پورا گھٹنا کرام پورا ایسا لگتا ہے کہ پوری ساجش کے تحت ہوا ہے لیکن جنتا ایک سوار پوچھنا چاہتی ہے پرشاشن سے بھی اور سرکار سے بھی کہ جب ایک موسٹ وانٹیڈ یکتی پولیس کی گرفت سے بھاگ جاتا ہے تو جنتا آم جن جو ہے اپنے آپ کو سرکشت محسوس کریں محفوظ محسوس کریں ایسا فیل نہیں ہوتا راجستان کا کوکھیات افرادی اور گینگسٹر آنند پال سنگھ پولیس گسٹری سے فرار ہویا ہے دو گاڑیوں میں بھر کر آئے اس کے گربوں نے پہلے فائرنگ کی اور اسے چھڑا کر اپنے ساتھ ہوئے آنند پال دیڑوانا میں پیشی کے بعد اجمیر لوٹ رہا تھا یہ اپرادی ہے اس کو جب تبھی جیل سے باہر نکالتے ہیں تو اتنا ہی زیادہ فورس رکھ کر کے ہم کو کرنا چاہیے مہا ہم نے شاید ایک ہی گاڑی میں سوچ کر کے نکالا تو کہنکے ہوئی اس کی تو اپنے لیول پر جانچ ہو کر کے جس کا بھی ہوگا دی ابھی ہمارا پہلی پرائیٹی ہے اس کو پکڑنا کا اس کے لیے ہم نے اپنی ساری فورس کو الیٹ کا رکھ دیئے لیکن سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ آنند پال کے فرار ہونے کے بعد جب خائل پولیس کرمیوں کو علاج کے لیے اسپطال لے جائے گیا تو کچھ پولیس کرمی نشے کی حالت میں ابھی یہ صاف نہیں ہے کہ انہوں نے نشہ دیا گیا یا انہوں نے نشہ خود لیا بیورو ریپورٹ سماچان پلاس تو ریپورٹ آپ نے دیکھ لیا ریپورٹ دیکھنے کے بعد ایک بات تو تیہ ہے کہ پولیس کی اور سے لاپروہی برتی گئی ڈیڈوانا کوٹ جہاں اس کی پیشی تھی ایڈی جے کوٹ میں اور وہاں سے اسے آج میرے سنٹرل جیل لے کر جانا تھا 144 کلومیٹر کے دوری دونوں جگہوں کے بیچ میں ہے اور اس بیچ میں ناستے کے لیے رکنا نشہ کچھ پولیس کرمیوں میں تھا انہوں نے خود کیا انہیں کرائے گیا یہ کئی سوال ہیں کئی پولیس والے ایسے تھے جن کے بندوک میں گولیاں تک نہیں تھی یہ بھی سوال کھڑے کرتی ہیں کھامی کہاں ہے آج اسی پر ہم چرچہ کریں گے شاردہ کاندھ شرما کانگریس پارٹی کنیتا ہیمن تلامبا بھارتی جانتہ پارٹی کنیتا راجی اندر سنگھ شکھاوت صاحب پور پولیس علیکاری سرچہ میرے ساتھ جوڑ رہے ہیں آپ نے انہوں کا سواگت ہے اور میرے ساتھ ہمارے مینجنگ ایڈٹر امیتا بھگنی ہوتری جوے سرچہ ہم جڑ رہے ہیں آج کی چرچہ کی شروعات میں اپنے مینجنگ ایڈٹر امیتا بھگنی سے ہی کروں گا امیتا بھگنی ہم جب بھی اپراد کی بات راجستان میں کرتے ہیں اسے انکار کر دیا جاتا ہے شاید اب سرکار یا پرشاہ سے نہیں کہہ سکتا کہ سب کچھ انٹر کنٹرول ہے یہاں پر قانون کا راج ہے میں دیکھیں اس پورے گھٹنا کرم میں تین چار باتیں بلکل صاف ہیں پہلی بات یہ بلکل صاف ہے پولیس کی ملی بھگت سے آنند پال بھاگا اس میں کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں جس کو سمجھنا پڑے گا یہ سمجھا سمجھایا اوپن سیکرٹ ہے یہ جب پردیش کا سب سے بڑا اپرادی اس کو آپ مومنٹ کرا رہے ہیں تو سوابہ بھی کہ جیب کتری جتنی پولیس تو نہیں رکھو کہ جیب کتری کو کچری لے جاتے تو میں رکھتے ہو نہیں نا دوسرا یہ تو مٹھ بھیڑ ہوئی چھوڑانے آئے اور ادھر سے پولیس والے تھے سارے پولیس والوں کے پیر میں گولی لگی کیوں بھائی گولی تو مربط نہیں کرتی نا اور کوئی رشتے داری بھی نہیں تھی گولی پیر سے اوپر بھی آ سکتی تھی کسی کے نہیں آئی تیسرا پولیس والے نشے میں کیسے آگئے جو اتنے کو کھا دپرادی کو لے جا رہے ہیں ٹرانجٹ کرا رہے ہیں وہ دارو پیئے ہیں کہ اس سے پیلی دارو ان کو سمجھ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کون ہے چوتھی بات پردیش میں پولیس کا جو مورال ہے نا کچھ اپنے کرموں سے خراب ہوا اور کچھ اوپر والوں کی مہروانی سے اس کا مورال رساتل میں چلا گیا اس کا بھی ایک ادھارن دیکھ لیجئے آج گرہ منتری نے کہا کہ بھائی کیا کرے اب بھاگ گیا تو بولو پولیس بھی ناکام ہو گئی اب تو بھگوان ہی کچھ کرے گا جو کچھ کرے گا بیکنیر میں انہوں نے بیان دیا تو جتنے بھی بدماش ہیں وہ اس بیان کو سن کر سوابہ بکتہ پر نشنط ہو جائیں گے پرسند ہو جائیں گے کہ اب معاملہ پولیس کے ہاتھ میں ہے بھگوان کے ہاتھ میں ہے اور بھگوان تو نیچے لڑنے آئے گا نہیں گولی چلانے گرہ منتری جی نے کہی دیا کہ اب تو بھگوان بھروس ہے کیا کرے پولیس تو ناکام ہو گئی اب بھاگ گیا تو کیا کر سکتے بتاؤ یہ تمام پہلو ہیں جو بتاتے ہیں یہ ملی بھگت کا کھیلیں پولیس اتنی کمزور نہیں یہ فکس موٹ بھیڑ تھی فکسنگ بالی موٹ بھیڑ تھی جس کو موٹ بھیڑ کی شکل دیا جانا ضروری ہے کیونکہ ایسے وہ کیسے لے جاتے ہیں اس کو کاغجوں پر تو ہینڈوبر ہو نہیں سکتا تھا آنند پال تو موٹ بھیڑ کی شکل دے دی اور یہ تیہ ہو گیا ایک بھائی نقصان پہچانا آئیتا نہیں پہروں میں ماریں گے چھاتی میں نہیں اس لئے یہ تصویر بن گئی پورے پردیش کا چہرہ خراب ہو گیا چلے ایک موٹی طور پر چیزیں سامنے آگئی میں پولٹیکل کمنٹ لوس سے پہلے راجندر جی ہمارے ساتھ جوڑے راجندر جی پورے گھٹنا کرم کو اس پورے موٹ بھیڑ تثہ کتھت موٹ بھیڑ کو جو آپ دیکھ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی موٹ بھیڑ ہوئی ہوگی یا سب کچھ پلانٹ کیا گیا ایک پلانٹ کے تیارت کیسے ایسا ہونا ہے دھرم راج جی میرا ماننا یہ ہے کی پولیس کی لاپروائی اور چوک جرور رہی ہے اس کو بی جی صاحب نے بھی مانا ہے اور گریب انتری جی نے بھی مانا ہے اور چوک ہو سکتی ہے پرنتو اگر آپ بینا کسی جانچ کے سندھے ار اگر کریں پولیس کے اوپر تو میں اس کو تو آج کی سٹیج پر پولیس کا منوبل کم کرنے والی بات سمجھتا ہے اگر جو کام ہو رہے ہیں وہ منوبل بڑھانے والی ہیں کیا شیخ خبت جی نہیں بڑھانے والا منوبل تو رساکل پر چلا گیا بھئیہ اب کہاں منوبل ڈھوم رہے ہو آپ نہیں نہیں منوبل تو اس سے کافی اس گھٹنا سے لازستان کی پولیس کا منوبل کمجور ہوا ہے پرنتو ایسا نہیں ہے لازستان کی پولیس نے کئی سٹیج کی دربار میں منتری تھے اس کا کیا مطلب آج کیا ہو میں وہ بات کرو ان باتوں کو کوئی مطلب نہیں کہ 1960 میں رہستان کی پولیس نے چندرمہ پہ جنڈا پھر آیا تھا اس کا کیا کرو میں ان باتوں کو کوئی آث نہیں مطر آج کی بات کرو تو کرو نہیں تو نہیں پرانی کس سے کہانیوں میری کوئی رچی نہیں کہ بہروں سنگ جی کے سمجے میں ایک ایس پی نے پھلاپ گنڈے کو گولی ماری تھی ایک آدمی کو ایک آدمی نے مرا شاردکان جی مٹویل ہوتی تو بھیشن مٹویل ہونی چاہیے تھی جو لوگ اس کو چھوڑا نہیں آئے ان میں سے کتنے مار گرائے آپ نے بتاؤ میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں لاپر رہی سے لاپر رہی سے یہ تربداری مت کریے یہ تربداری کا سمجھ نہیں چہرہ خراب ہو جائے گا شاردکان جی آپ سننا ہے مجھے میں پوچھ رہا ہوں بھیشن مٹویل ہونی چاہیے تھی لوجیکلی چھینہ جھپکی کہ ماملہ تو تھا نہیں چینیس نیچنگ تو نہیں تھی نا یہ بھیشن مٹویل میں دس پانچ ادھر سے مرتے دس پانچ ادھر سے شہید ہوتے تو سمجھ میں آتا کہ چلو بھیشن مٹویل ہوئی پیرو میں گولی مارنے کا کھیل میں نے بہت نزدیک سے دیکھا ہے شاردکان جی ہر فٹس ڈرامے میں گولی پیر پہ ہی لگتی ہے شاردکان جی جی شاردکان جی بتائیے کیا کچھ چیزیں چل رہی ہیں دنگوڑا جی امیتاب صاحب نے پورا اس کا سکریننگ کر دیا اور میں سو فیصدی امیتاب صاحب کے ساتھ پہ سہمت ہو مٹویل کا تو نشید روپ سے ایک بات اس پسٹ ہوتی بھی مٹویل ہوئی ہے تو آمنے سامنے سے لاتی بھٹا گولی بندو گھوسا کچھ تو ہوتا اسے موقعوں پر لاتی توڑی نہ اس میں تو پھر وہ تو پیروں میں گولی لگی ہے پولیس کی ایک بھی گولی نہیں چلی ہجاروں راؤنڈ فائر ہو جاتا ہے ہجاروں راؤنڈ فائر ایسے موقعوں پر بھائی اور وہ نشید میں ہے تو پسٹ روپ سے پولیس کی تو ملی بغت ہے لچر قانون ویوستہ ہے گرہ منتری جی کے پاس میں یہ بھی دربا کے راجستان کی جمتہ کا گرہ منتری جی کے پاس میں ایک تھانے دار کے تبادلے کا عدیقار نہیں ہے بیان دینے کے لیے گرہ منتری جی ہیں جبکہ ذمہ دار سو پیچھتی راجی کی موقع منتری وستمر راجی جی ہیں آج جو یہ تو ایک گھٹنا اجاگر ہو گئی بولاہ سنجی کھٹاریا گرہ منتری نے یہ بات کہی تھی پاس دن پہلے پولیس کمیشتر کی میٹنگ میں کہ کہو تو میں تو بھارے بسترسار کے نمونے کاغذ پر دکھا دوں یہاں پر یہ انہوں نے یہ شرط کہے تم صرف زمینہ کھلی کرانے کے کام میں لگے رہتے ہو اپرادیوں کو نہیں پکڑتے اپراد کو نہیں نوکتے ایسا کوئی پریاس نہیں کرتے کہ عام جن میں وشواس اور اپرادی میں ڈر ہو رائے سلام پولیس کا نعرہ ہے عام جن میں ڈر اپرادیوں میں وشواس یہ دربا کے پونڈ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لامبا صاحب میرا کوئی سوال ہم لوگوں کو بھی تضربہ ہو گیا لامبا ہے نا سرکاریں دیکھتے ہوئے جتنے سال شیخ آبا صاحب کو نوکری کیے ہوئے ہوں گے اترے سال مجھے ہو گئے ہوں گے یہ IPS عدکاریوں کو کام کرتے دیکھتے ہوئے ٹھیک نا تو تھوڑا بہو سمجھ ہم لوگوں کو بھی آگئی کہ موٹ بھیڑے کیسی ہوتی ہیں یہ تو آنند پال ہے بڑے بڑے اپرادیوں کی موٹ بھیڑے ہم نے دیکھی کئیسے مہابارت مچتا ہے ڈس پندر آئی کجولٹی ادھر سے ہوتی ہے ڈس پندرہ کجولٹی ادھر سے ہوتی ہے بولی سیدھے کنپٹی پر لگتے ہیں آکے یہ محبت میں چلائی گئی پچکاری کی طرح تھا کہ پاؤں پاؤں مارنا بھئی ادھو اوپر نہیں مار دینا یہ تینے ہوا تک اوپر مار دو لاماز آپ یہ فکس میچ کھلنے آئے تھے کیا دیکھیں امیتاپ صاحب جی سوال ایک بہت بڑا ہے یہ سنسلی خیج ماملہ ہوا راجستان میں اور یا سوال اس بات کا نہیں ہے کہ اس سے میں کیا گھٹنا گھٹی کسی ماملے کا اس بات پہ کوئی لینہ دینا نہیں ہے کہ کتنے لوگ مر گئے سامنے سے سوال اس بات کا ہے میں مانتا ہوں راجستان کی سرکار نے بھی مانا گرہ منتری جی نے مانا کہ کسی اس طرح پر تروٹی ہوئی ہے ہوئی ہے سامنے والا بھلوان کر لیتا بھلوان کر لیتا بھلوان کر لیتا دارکٹر مہتا یہ گھٹنا ایک انہیاز گھٹنا ہے نہیں نہیں انہیاز نہیں ہے یہ یہ نہیں نہیں انہیاز نہیں ہے یہ جبکل انہیاز گھٹنا تھی اور اس پرانیل یادی تھی تو اس کی سوچنا خوبیہ تنتر کے مادیم سے پروپر نہیں آئی ہوگی پولیس کے سامنے اور اس کی ناکامی سکار کر رہے ہیں نا ہوئی ہے گلتی ہوئی ہے کہیں نہیں کہیں اسی اس پیس میں گلتی ہوئی ہے لامبا جی ہارڈکور کرمنلز کو ٹرانزٹ کرانے کے لیے جو تیاری ہوتی ہے اس کے لیے پروسیجر تہے ہے ہر راج میں آپ کو جانکاری نہیں ہے سوستے ہیں آپ جی جی پہ بڑھال کے پیچھے مو بھلی کھاتے ہوئے ہارڈکور کرمنل ٹرانسپورٹ ہوتا ہے کیا کیسے اسی بھی بستہ ہوگی اگر فکس نہیں تھا میں نہیں فکس نہیں تھا آپ یہ کہنے سے نہیں مان لوں گا میں کسی باتیں کر رہے ہیں جی راجستان آپ اس پرکار کی بات کر کے ہم میڈیا کے مادیم سے سنی اگنی باتری جی آپ بہت ذمہ دار وقتی ہیں اور ہم اس پرکار کی ڈیبیٹ اگر ڈیبیٹ اس کو اس پرکار کی دشاں ملے جائیں گے تم کس پرکار کا بورل کھڑا کرنا چاہیں گے پھر لوگوں کو سامنے ہم بتا رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں لامہ صاحب ہم بتا رہے ہیں اگر اگر دہری سے سن لو میں سمباد ہو رہا ہے جلائی تھوڑی نہ اگر گرہ منتری جی نے یہ کہا کہ اب تو بھگوانی کچھ کر سکتا ہے تو وہ کس دشاں میں لے جارے ہیں رائستان کو آپ مجھ سے تو سوال پوچھ رہے ہیں ان سے پوچھا انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے کہا بھگوان ہماری مدد کریں گے پریاس پولیس بھی کر رہے ہیں یہ تو کوئی بھی کرتا ہے کسی سکر میں آستہ رکھنے والا آپ یہ بھی کہ سکتا ہے بھگوان کچھ سامانے اس کا راجیتک ارث نہیں ہے اس کا راجیتک نیرتے بھاؤنا یہ بھی آپ ہی بتاؤگے کہ ہم کی ارث نکالیں یہ بھی آپ ہی بتاؤگے راجستان کی جدہ کا درد ہے لابا صاحب یہ بھی آپ ہی بتاؤگے ہم کو کہ ہم کو کیا ارث نکالیں ایسا نہیں کرو مالی میرا مت یہ کہہ رہا ہوں میں کہ ایک سامانے وقتی کی جنرل ہوتی ہے ان کو کسی ابھی مت کی روپ میں نہیں سوکار کرنا چیئے انہوں نے اسے کوئی مت وقتی وہ سامانے وقتی نہیں یہ ناکھا نہیں رہی ہے اس کی جانت ہوگی اور آج سوال یہ ہی 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 مدی آگئی 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 ہی 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 پردھان مانتری مکھے مانتری گرہ مانتری رکشہ مانتری یہ ایسے بڑے پدھ ہوتے سامانے وقتی نے ایسے بول دیا سامانے طور پر ان کے ساتھ ہی نیم لاغو نہیں ہوتا یہ ننکو پر لاغو ہے نیم رجاک پر لاغو ہے سکون تلہ پر لاغو ہے کلا باتی پر لاغو ہے ان لوگوں پر نہیں لاغو ہوتا جو دیش و پر چلاتے اس لیے سوری شیخ آب جی مجھے یہ سمجھائی ہے آپ کے پردیش کا سب سے بڑا اپرادی اس کو 144 km دور لانا اور لے جانا ہے اس کی بیوستہ ہو نیچے نا ویسی جیسے ہارڈ کور کرمینل جاتے آتے ہونی چاہی تھی سوال نمبر سوال نمبر دو دارو کہاں سے پی انہوں نے دارو بھی بات تی ہو گیا پولیس میں لنبے سفر ایک گوتل لیتے جاؤ رستم پی لینا یہ بھی کرتے ہو گیا آج آپ مورال بتا رہے مورال گر جائے گا دارو پی لیے لپر بھائی ہوتی ڈنکو کرے تو اپراد اور آپ کرو بلہ لگائے ہو تو لپر بھائی واجی بھائی شکابت صاحب وہ نہیں اس میں دو بات ہیں گریب کرے تو اپراد سب 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 بھائی 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 ہو اس لئے آپ کی لپر بھائی مان کے چھوڑ دیا جائے نا جی یہ بات نہیں ہے اوٹ پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے جان لیجیے میں آپ کو کہ رہا ہوں دوسری بات کہ رہا ہوں کہ جو یہ آنند پال ہے یہ بہت ہر کر 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 رہے تھا اور جو SP راگویندر سواسا تھے انہوں نے اس پہلے mention بھی کیا تھا کہ میں آپ کو پہلے نہیں یہ سب نہیں سردہ کان جی ہم کرے تو ساردہ جی ساردہ جی پھلانے کرے تو لیلہ اور ہم کرے تو آگے بولنے جو نہیں سمجھ نا آج ڈھیلے ہو کچھ ساردہ کان جی بھائی بول رہا ہوں سب میں ڈھیلہ نہیں ہوں سمجھ 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 راجستان میں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بات پھلا اس پی نے کہی پھلا ڈی آئی جی نے کہی پھلا مکہ منتری کہہ گئے پھلا پرمک سچیب لگ گئے تھے پھائیل پر کہ ہارڈ کور کر کر کنیل ہے تب آپ اس کو تفریق کرانے نکل لے تھے کیا 144 کلومیٹر اس کے ساتھ پورا کافیلہ کیوں نہیں تھا بھج روحان کیوں نہیں تھے اس کی گاری کو چاروں طرف سے سکارٹ کرتے ہوئے ہم کو پتہ نہیں کہ ہارڈ کور کنیل کل سے ٹرانج کیے جاتے یہ شہ راک بنا کے لگ لیا اور بتا رہے بچے ہیں نادانی ہو جاتی ہے شہردہ جی پرانی ریشت لادیا ہے ان کا بوز بڑا ہوا لمبا ہوتا ہے پرانی نادانی سہتالیس لے کر کے کیسے آگے وہ اپرادی اکی سہتالیس اکی اگھوار میں چھپا ہے کہ اپرادیوں کے پاس چھوڑانے والا انگر پاس اکی سہتالیس تھی شہردہ جی اک سوال اور کھڑا ہو گیا اس سے تو بڑا اکی سہتالیس تھی پھر بھی پاؤ میں گولی لگی یہ اجھار محبت ہو رہا تھا والنٹائن ڈے بنا رہے تھے کیا سب لوگ شاہدہ جی کیا ایسا مال تا تمہیں میری قسم آنند پال دے دو آج ماری بات مال لو ایسا ہو رہا تھا کیا یہ تو لامہ صاحب جواب ہے پاؤ میں گولی ماری جاتی ہے جب اپرادی بھاگ رہا ہو اس کو گرانے کے لئے جب سیدھا پوچیٹا ہوتا ہے آمنے سامنے کا تو پاؤ میں گولی نہیں لگتی لامہ صاحب پاؤ میں گولی سیدھ ماری جاتی ہے جب اپرادی بھاگ رہا ہو جی جیسی اس تتیا اکباروں کے مادون سے امنے سامنے پڑی ہے اگر اتو جی اس میں یہ کہا گیا کہ ادھکان پولیس کرمی تو بے اہست ہے تو مٹھے کہا ہوتی پولیس بھی ٹھوٹی ہوئی ہے اس بات کو مان رہے پولیس جس پرکار کی سورکشا کے بیچ میں آنند پال کو لے کے جانا چیئے تھا وہ نہیں لکھے گئی ہے اور جو جتنی ہو جی 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 کو نرغہم نہیں کیا ہے ایسی استطیق میں کہہ رہے ہیں کہ اس پرکار کے نسے میں تھے سورکشا چار لوگوں پرساد نہیں کھا آگر کسی اگر آپ نے بات کہ 24 گھنٹے ہو گئے کتنوں پر کاروائی کر دی آپ نے لام صاحب کتنوں پر ایکشن گھنٹوں کے بات کسی کسی وکشے پر ایکشن کرنا یہ پر پر سورک کر رہا ہوگا اب آج سوال یہ نہیں پہلے پر 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 جس جس یہ تہ ہوا کہ کون کون سی فائل گرہ منتری کے انموضن کے لئے جائیں گی اور کون کس اس طرح کی فائل گرہ منتری کے انموضن سے پر ہوں گی وہ اوپر جائیں گی اس لیے جو شادا کان جی کہہ رہے وہ ٹھیک کہہ رہے کبھی کبھی ٹھیک کہ الگ سے غلط تو نہیں کہا نا سب ہی مانتری کے ادھکار یہاں ہے بھائی نہیں آپ گرہ منتری جی نے جی 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 جمعیدار پورو گرہ منتری کو جاگرو کو کہا ہے یہ سب سے بڑی گلتی کو سنکار کیا اچھے کام کیا سوال یہ ہے کہ اس موضتہ میں بھاگ چکا ہے اس کا گینگ اک اک 47 جی سا اتیاد اکتیار استعمال کرتا ہے یہ چیزیں پہلے سے معلوم تھی جس ڈھابے پر اکتے تھے بتائے جارہ کہ ہر بار جو آتے تھے تو اس ڈھابے پر اکتے تھے اتنی بار لا پرواہی کیوں اتنی زیادہ اللہ پرواہی کیوں اور اب تو کوئی کارواہ کیوں نہیں شکاوت صاحب آپ کو شکاوت صاحب نہیں یہ بات صحیح ہے کہ یہ جو آرڈ کور کرنجل تھا اس کی ویسے تو میں آپ کو بات داؤ ہوں کی جو جیل سے کوٹ کے بیچ میں اپرادیوں کو لائے اور لے جائے جاتا ہے بات اس پہ بہت چکا بھی بڑے بڑے ایکشن ہو اگر یہ سمیں نہیں دیں دست ادھران گناہ دیتا بینا جات کے تکال آدمی ناپ دیا گیا بڑے عدیکاری چھوٹوں کی بات رہا بابو چپراصیوں کی دست ادھران گناہ دیتا آپ کے یہ آنکے شکاوت صاحب جات ہو دوسرے پتکار ہوگے جن کو سمجھا کے نکل جائیے گا ہم کو نہیں سب سے بڑا سوال آپ نے کہا کہ مینویل بنا ہے لیکن آپ کی جانکاری ہے شیخ آبت صاحب کئی بار ہم کیا ہوتا ہے آردھ ستی بولتے ہیں کئی بار انکول ستی بولتے ہیں ستی نہیں بولتے ہیں یہ کمپیٹنٹ ایتھارٹی کو یہ لیورٹی ہمیشہ حاصی لے پروروگیٹیو وہ اسٹھتی کو دیکھتے ہوئے اس اپرادی کے بیگگراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے تھریٹ پرشپشن کو دیکھتے ہوئے چاہے جتنا کافلہ اس کے ساتھ چلا سکتا ہے یہ بھی اسی کے ساتھ ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ دو سپائی زیادہ لگا دیئے تو آئی جی جیل سسپینڈ ہو جائے گا اس لیے ملی بھگت ہے اس کے ساتھ بجرمہن چلنا چاہیے تھا بجرمہن چلنا تھا کیا اس اسطر کے اپرادی جب ٹرانزٹ کیے جاتے ہیں اور اتنا لنبا سفار ہو جب مور دن 140 کلومیٹر مجاگ سمجھ لیا اور اتنا دھارمی بھو گئے پولیس جگہ جگہ آپ پرشاد کھا رہے ہیں ارہ پرشاد کھا کھا کے تو یہ دن دکھا دیا راجستان کو آپ لوگوں نے اب بھی پرشاد کھانا نہیں چھوڑا ہے اتنی دھارمی بھو گئے ہیں میں تو تلک لگاؤ ماتھے پر گمچھا ڈالو رامنامی اور نکل لو چھوڑا پولیس کی نوکری آپ لوگیں بس کی نہیں ہتھیار جمع کراؤ مال کھانے میں اور جاؤ بابا بنو ایو دیا جاؤ بولی جی کیا پورے پرشاد کھا لیا تھا بچے ہیں کھا لیتے ہیں تھوڑی تبیت بھربری ہو گئے پرشاد کھا لیا اتنا میں آنند پال نکل گیا دردتی ہو گئے اس میں کونسی بری بات ہے جو آپ چلہ رہے ہو وہاں پورے پردیش کا ماتھا جھکا ہے رامبازار پورے پردیش کا ماتھا جھکا ہے جو لوگ کانون میں بشواس رکھتے ہیں ان کا منوبل ٹوٹتا ہے ان کو لگتا ہے کہ بیوستہ اتنی لچر ہے کہ اتنا بڑا اپرادی ایسے بھاگ سکتا ہے کوئی شہادت نہیں مومبئی پر حملہ ہوا تھا دونوں طرف سے شہادت ہوئی اور نا تو مجھے پتہ نہیں شیخہ بھا صاحب نے دیکھا کیا کہ نہیں کیا وہ درش آپ نے تو اس آردہ کان جی نے تو نہیں دیکھا سنا ہوگا اکبار میں پڑھا ہوگا ٹی بی پر دیکھا ہوگا جب بھارت کی سنسد پر حملہ ہوا تھا ہیمنت لامبا تمہیں وہاں ششریر موجود تھا ششریر ٹھیک ہے نا پانچ لوگ آتنکی مار گرائے گئے تھے اور آٹھ ہمارے جوان مارے گئے تھے اس کو بولتے ہیں سیدھی مٹو بھیڑ اور اگر وہ آتنکیوں آتنکی پانچ ہمارے سرچھا بلکہ جوانوں کے ایک تھپڑ مار کے اندر گھس جاتے تو بھی میں یہی بولتا یہ میچ فکس تھا آپ سمجھ گئے نا پاؤں میں گولی مارنے کا کسی بھی آدمی سے پوچھ لیجئے گا جس کو سیکیورٹی اسٹریٹیجی کا جرابی جان ہوگا وہ بتا دے گا پاؤں میں گولی مارنا کوئی بات نہیں ہوتی کیسے بات کر رہے ہیں اور لاکھ ٹکے کا سوال اگر آپ جانتے تھے کہ یہ اپرادی ہے بڑا اپرادی ہے اس کا گینگ بڑا ہے اس کے سمرتھک زیادہ ہے تو اس کے مومنٹ کے لیے باجی تیاری کیوں نہیں کی سرکار نہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے سب سے بڑا آکھ چھپ ہے پولیس اور پرشاشن کی یہ جمعیداری تھی آپ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا لامبا جی نہ کھل رہی پول پول کھل گئی اب کچھ نہیں ہوگا چلانے سے اور ٹھیک کہا ہمارے مطر گلاب جی نے کہ اب بھگوان ہی کچھ کرے گا بھائی شیخہ بجی جو ہونا تھا ہو گیا انہوں نے ٹھیک کہ آپ بزرگ آدمی ہیں گلاب جی جیون کو دیکھا ہے وہ پرشتیتیوں کو دیکھ کے انہوں نے اچھی ٹپنی کی کہ اب تو بھگوان ہی بھلا کر سکتے ہیں بھائی راجستان کو بھگوان کے کرپا کے پتک چھا کرنی چاہیے بھگوان بھلا کریں میں جب گرہ منتری جی یہ بول گئے تو میں بھی یہ بولتا ہوں ایشور کرپا کریں اور کم سے کم پولیس والے دوبارہ پرساد نہیں کھا لیں اس پر بھی ان کی ست بدھی دیں دنیواز تو چلیے آج کی اس بحث میں بس اتنا ہے شاردہ جی بہت بہت شکریہ چرچام جوننے کے لئے حمد جی آپ کوئے بہت شکریہ شکاوت صاحب بہت شکریہ چرچام جوننے کے لئے حمد جی آپ کوئے بہت شکریہ تو آج کے بگ بلٹن میں ابھی بس اتنا ہے